سوال جو ہے یہ بھی نیو سٹرن کی طرف سے ہے یہ کہتے ہیں اگر ہم اگر ہم جو کال کے اگزیم کی فیز جمع کرا دیتے ہیں تو ایٹ دو بیگننگ کیا وہ اس کو اگزیم دے سکیں گے اس کو کیونکہ ابھی تمہیں اپلائی شروع کی ہے ٹھیک ہے کیا اس کا ٹائم ایکسپائر تو نہیں ہو جائے گا کیوں نہیں اس کو آخر میں لے ہم جب سب کچھ پڑھ لیں گے تو آخر میں بیٹھ کے اگزیم دیں گے اور پھر پاسکر جیسے دنیا میں ہوتا ہے پڑھائی کر کے آخر میں اگزیم دی جاتی ہے تو اس طرح کریں اس کو کیا تو اس میں اگر آپ فرس کہنا کہ کرتے ہیں اس طرح سے کتنے ٹائم ایکسٹر لگے گا ان کا کورس کا کمپٹیٹ کرنے کے بعد یا شروع سے لینے میں ان کو فائدہ ہے اگر فائدہ ہے تو کیا فائدہ ہے سو ایجو کال کے اگزیم کے دو پارٹس ہیں ایک پارٹ ون ہے ایم سی کیوز ایک پارٹ ٹو ہے جس کے اندر آپ کو وہ کرنے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو انٹرویو پریزنٹیشن تو دو چیز ہیں تو جو پہلا جو وہ ہے جو پہلا جو ایریا ہے وہ ہے ایم سی کیوز ایم سی کیوز ہر بندہ پاس کر سکتے ہیں چاہے اس نے ایک چیپٹر بھی نہ پڑھو ہم اوپن لی بولتے ہیں اس کو ایجو کال کو پتا ہے ٹھیک ہے نا فیل ہوتے ہیں ابھی بچے فیل ہوئے ہیں پارٹ ٹو میں فیل کہاں ہوتے ہیں فیل ان کو پھر ایک اٹیم دی جاتی ہے دوبارہ سے کہ بھائی ہم آپ کو ایک اٹیم دیتے ہیں فری اٹیم دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا پھر وہ تھرڈ اٹیم پہ سیکنڈ اٹیم ان کی فری ہے تھرڈ اٹیم ان کو پھر پیسے دینے پڑھیں گے سو پاؤنڈ ان کی مس ہو گئی ہے ایک بچہ جو ہے جس نے سب سے پہلے ان دیان دیا تھا وہ بلکل فیفٹی میں سے اس نے ٹونٹی فائف پوائنٹ فائف مارکس لی ہے بلکل بیرلی پاس ہو گئی ٹھیک ہے اگر ٹونٹی فور پہ آتا تو شاید اس کا گریٹ کم ہو جاتا ہے لیکن پاس ہو گئی اس کا نام ہے شیریار سلمان ابھی اس کا انٹرویو بھی ہم جو میں نے لیا ہے نا وہ بھی ہم ڈالنے والے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو پارٹ ون ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے پارٹ ون آپ دو تین مہینے میں ختم کر سکتے ہیں اس میں ڈپینڈنگ کہ آپ کونسا آرکیو لیول کر رہے ہیں آرکیو لیول 3 4 5 6 3 میں الگ نمبر او کوسٹن بینکس ہیں سو ڈیٹھ سو ہیں فور میں اسی طرح ہے فائیو میں اسی اور سکس میں پھر تین سو کے قریب آ جاتے ہیں سمتنگ کوسٹن بینکس ہے الگ الگ کوسٹنز ہیں جو آپ کو کرنے ہیں یہ کوسٹنز آپ فرس ٹیم میں بیس بیس کوسٹنز کرتے ہیں اور جب آپ کے ایٹی فائی پرسنٹ آجائے تو آپ پاس ہو کے آگے نکل دیں یہ سارے کوسٹنز بہت آسان ہیں اس میں مشکل بھی ہیں ہمارا جو مقصد ہے نا وہ آپ کو جواب پر بٹھانا ہے ہمارا جو مقصد ہے نا so understand this thing مقصد کیا ہے جواب پر بیٹھنا مقصد کیا ہے جواب پر بیٹھنا کہیں پر بھی جاتے ہو فیسے دیتے ہو مجھے اور میں نے پیسے دی ہے میرا مقصد ہے میں جل سے جواب پر بیٹھا تو یہ راستہ ہے part 1 2 سے 3 مہنے میں تم نے exam کی فیز دی course لیا exam کی فیز دی part 1 پاس کر لیا part 2 interview presentation part 1 میں تم نے ایک چپٹر بھی نہیں پڑا کچھ بھی نہیں پڑا تو مردانہ بیٹھ کے بیس بیس MCQs کر دیں دو سے تین کوسٹن بینک کر دیں اگر تم نے دو سو کوسٹن بینک کرنے ہے اور تم مردانہ دو کرتے ہو سو دن میں ختم ٹھیک ہے نا سو دن میں تمہارے دو سو کوسٹن بینک ختم تم نے تین ساڑھے تین مہینے میں سارے کوسٹن بینک ختم کر لیا بہت اچھی بات ہے part 2 کے لیے تمہیں کیا چاہیے 85% تم نے تمام کورسز کو ختم کرنے اچھے طریقے سے توجہ دینی ہے پڑھنا ہے کیونکہ اسی میں سے تمہیں topic دیے جائے گا presentation تمہیں بنانی ہوگی اور وہ تم چوز نہیں کر سکتے وہ ہم خود دیں گے وہ ہم تمہیں خود دیں گے ہمارا مقصد کیا ہے کہ تمہیں سال کے اندر اندر تم اگر اسالی چیزیں مکمل کرتے ہو سب کچھ کرتے ہو then you are determined you are ready and you should go forward and we then should place you کسی کے لیے آسان ایک بالکل کمزور سے کمزور بچہ part 1 pass کر سکتے ہیں part 2 میں تمہیں محنت کریں تمہیں 85% کے قریب courses کو ختم کرنا ہے تمام core courses option کو چھوڑ دو core پہ توجہ دو ٹھیک ہے نا توجہ دو فرد پہ توجہ دو سننے موقعہ پہ توجہ دو غیر موقعہ دو چلو ٹھیک ہے صحیح ہے بھی یار کم ٹائم ہے ٹھیک ہے اور نوافل ٹھیک ہے چلو اس کو بھی یار بہت ہی کم ٹائم ہے جب لگ جاؤ کام پہ لگ جاؤ پھر واپس پھر اس کو کر لوں complete کر لوں I'm almost going to recommend to you یہ بات نہ سمجھنا کبھی بھی تمہاری job ہو جائے گی تمہیں اس platform پہ مستقل دو سے تین سال بیٹھے رہنا ہے اگر تمہیں چھوڑ دیا تم outdated ہو جاؤ لیکن اگر تمہیں اپنی کام میں ترقی کرتے رہنا ہے ترقی کرتے رہنا ہے تو تمہیں بیٹھ کر اس کو بیٹھ کر کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے اور نئی چیزیں سیکھتے رہنا ہے سیکھتے رہنا ہے اور پھر وہ نئی چیزیں جو سیکھ رہے ہو وہ جا کے اپنی کمپنی میں implement کرنے کی ان کو پیش کش کرنی this is very important otherwise you will be out تو part one ہر بندہ پاس کر سکتا ہے part two کے لیے محنت ہے تمہارا time save ہو جائے گا تمہاری ساری چیزیں save ہو جائیں گے money back guarantee کے لیے تمام چیزیں ایک سال کے اندر ختم کرنا ہے part one part two اور الرزاق کے لیے بھی لازمی ہے کہ تم نے part one part two اور تمام الرزاق کی labs ایک سال کے اندر ختم کرنا ہے that is the requirement that is the requirement you have to push yourself اگر تم اپنا کو push ہی نہیں کر رہے i will never push you forward in front of these employers نام ذوڑی خراب کرنا ہے ابھی ہم نے سعودیہ میں multiple جگہوں پہ companies کے ساتھ agreement sign کی کیا agreements ہیں ہم آپ کو بندے provide کریں گے انہوں نے کہا ہمیں devops کے بندے چاہیں گے ہم نے کہا ہم بندے ہیں sysops کے بندے چاہیں گے ہم نے کہا بلکل ہے AI ops کے چاہیں گے ہم نے کہا بلکل ہے سعودیہ کے اندر ایک بہت بڑا boom آنے والا ہے کیوں data residency کی وجہ سے وہاں پر data centers کھل رہے ہیں amazon کی amazon کے data centers کھل رہے ہیں سعودیہ کو کام ہی نہیں آتا english میں بھائی میں سعودیہ کو english میں بتاؤں گا arabی میں بتاؤں گا تم لوگوں کو کام نہیں آتا ان کو کام کرنے کا شوق ہی نہیں ٹھیک ہے نا محنت ہے نا بہت زیادہ محنت ہے ٹھیک ہے نا سعودی محنتی بھی ہیں لیکن زیادہ تحسوس تھا کیونکہ system ان کو حسوس بنا دی یہ وہ تھے جو پہلے خالد بن ولی تھے لڑنے والے لوگ تھے اور اب بالکل delay ہو گئے ٹھیک ہے but the point is کہ they have to work hard so تم لوگ کے پاس ایک edge ہے کہ تم لوگ already conditioned ہو محنت کرنے کی اگر تم نے نکل لیا تم لوگ وہاں جا کے بیٹھ سکتے اور پھر وہاں بیٹھنے کے بعد اپنی نظر رکھو یورپ وہاں سے یورپ گئے کام کیا واپس آگے یہ وہ جو لڑکا تھا نا کامران جس کا میں نے وہ دی کامران افری دی اگر اس نے اے آپس ختم کیا وہ جرمنی سے سعودیہ چلا جائے آرام سے بیٹھ کر چالیس ہزار ڈالر تک وہ مہینہ کم آئے اتنے پیسے سعودی دے رہے ہیں I mean they are throwing the money out ٹھیک ہے نا throwing the money out foreign national کے لئے اگر تم یہ ہی Indian پاکسانی پاسپورٹ لگے جاؤ گے تمہیں 20,000 ڈالر تک دیں گے ملیں گے پیسے اچھے پیسے ملیں گے کیونکہ ان کے پاس بندے نہیں ٹھیک ہے نا that is a difference دیں گے پیسے